یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہندو غورتیں اپنے قامدوں کی بھلائی اور قرب کے لیے اپنی مانگ میں سندھور بھرا کرتی ہیں سندھور کی فیکٹری میں ملازم شخص نے ڈرتے ڈرتے فیکٹری کے مالک سے پوچھا کہ مالک جو کچھ سندھور کی ڈبیا پر لکھا ہے کیا یہ سچ ہے مالک نے معاملی کی نزاکت کو بھانپ لیا اور ہنس کر کہا کہ سندھور کا علم میرے پتہ جی کو بھگوان نے سپنے میں دیا تھا میں تو انہی کا شروع کیا ہوا کام چڑھا رہا ہوں کیا آپ یہ بتانا گوارہ کریں گے کہ مرزا صاحب واقعی نبی تھے یا ان کو بھی نبی ہونے کا سپنہ ہی آیا تھا کیا آپ کا نمبر اس معاملے کیا آپ کا زمین اس معاملے میں مطمئن ہے کہ آپ جو کام مرزا غلاوہ احمد نے شروع کیا تھا وہ کر رہے ہیں اجازم صاحب جنجوہ انہوں نے بڑے لمبے سندھور کے واسطے سے آخر بات کھو لی ہے قرآن کریم فرماتا ہے یا ایوہ لذین آمنت تک اللہا قولو قولن صدیدہ یسلح لکم آمالکم کہ اے مومنوں جو ایمان لائے وہ لوگو جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو سیدھی بات سے اصلاح عوال ہوتی ہے سیدھا سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو اگر میں نبی سمجھتا ہوں تو واقعی سمجھتا ہوں اور اگر سمجھتا ہوں تو کن معنوں میں سمجھتا ہوں اور کیا آپ جو میں کام کرنا ہوں مجھے ایمان ہے کہ واقعی اندر یہ درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو بلکل ان معنوں میں نبی سمجھتا ہوں جن معنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے لفظ نبی اللہ استعمال فرمایا ایک جواب میرا غور سے سن دیجئے میں بین ہی ان معنوں میں نبی سمجھتا ہوں جن معنوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر آیت خاتم النبیین نازل ہوئی تھی آنے والے مسیح کے مطلق گزرے ہوئے کے مطلق نہیں آنے والے مسیح کے مطلق لفظ نبی اللہ استعمال فرمایا اور ایک مسلم کی حدیث میں چار مرتبہ یہ لفظ آپ نے استعمال فرمایا میں ان معنوں میں آپ کو نبی سمجھتا ہوں جن معنوں میں امام مہدی کا مفہوم قرآن کریم میں ملتا ہے اور جن معنوں میں امام مہدی کی پشگوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے امام مہدی کا اگر مقام حضور اکرم کے تابع نبی کا نہیں تھا تو حضرت مزہ صاحب کا بھی ہرگز وہ مقام نہیں تھا لیکن اگر حضرت امام مہدی کا مقام امتی نبی کا مقام ہے اور اگر مسیح محمدی کا مقام امتی نبی کا مقام ہے تو حضرت مرزا صاحب کا مقام بھی امتی نبی ہی کا مقام ہے یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ سچا ہو اپنے دعوے میں اور کہے کہ میں مسیح تو ہوں لیکن نبی نہیں کیونکہ مسلم کی حدیث اس پر مخالفانہ گواہی دے گی کہ اے دعویٰ کرنے والے تو مسیح کیسے ہو گیا محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر آیت خاتم النبیین نازل ہوتی ہے وہ تو مسیح کے سچا ہونے کی یہ عرامت بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی اللہ ہوگا اگر تو وہ مسیح ہے جو نبی اللہ نہیں تو جا جھوٹے ہمیں اس طرح سے کوئی رواستہ نہیں یہ تو یہ جواب ہوگا اگر کوئی شخص امام مادی ہونے کا دعویٰ کرے اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کرے کہ مجھے خدا نے بزریا وحی امام نہیں بنایا میں خود بن گیا تو آپ کو اس کے دعویٰ کی کوڑی کی بھی پرواہ ہوگی یا نہیں ہوگی اپنے دل میں سوچیں بجائے اس کے کہ دلچسپ بات بنانے کی خاطر احمدیت پر اعتراض کریں پہلے اپنے عفیدے کو تو واضح کر لیں آپ کے نزدیک امام مادی کا کیا مقام ہے میں جانتا ہوں اور اگر آپ اپنے دلوں کو ٹوٹولیں گے اپنے علماء سے پوچھیں گے تو اس نتیجے کے سوا آپ نکال ہی نہیں سکتے کہ امام مادی امتی نبی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں وہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں جو ہر نبی کے لازمہ ہیں جو نبی سے باہر ملی نہیں سکتی اور آپ کا امان ہے کہ امام مادی میں وہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں نبی کی کیا شرط ہے اللہ اس کو کھڑا کرے اپنی وحی سے اس کو امام بنا دے زمانے کا یہ پہلی شرط ہے نبو کیلئے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے انکار کی اجازت نہیں دیتا اس پر امان لانا ضروری قراب دیتا ہے یہ دو شرطیں نبوت کے اندر قدر مشترک ہیں کہ نہیں یہ بتائیے اگر نہیں بتانا سوچ لیجی اپنے دل میں اب بتائیے امام مادی ان دونوں شرطوں میں سے کس کے بغیر ہوگا کیا امام مادی اپنے خیال سے کھڑا ہو جائے گا کیا امام مادی کا قوم انتخاب کرے گا کیا خدا اس کو مقرر کرے گا یا نہیں کرے گا اگر اس پر وحیہ امامت ہوئی اس کو خدا نے مقرر فرما دیا تو اگلا سوال خود ہی حال ہو جاتا ہے جس کو خدا کھڑا کرے وہ چاہتنا ہو یا حالہ ہو اس کا انکار اس کے انکار کی اجازت ہی نہیں دیتا کسی بندے کو اور سارے امت کے علماء آج بھی اس بات پر متفق ہیں اب کسی فرقے کے عالم سے جا کر پوچھ لیجئے وہ آپ کو بتائے گا کہ امام مادی میں یہ دو شرطیں لازمی ہیں خدا بنائے گا ورنہ بندے کے بنائے گا امام کے موں پر کوئی تھوکتا بھی نہیں خدا بنائے گا اور اس کی بیعت کرنا اس کا قبول کرنا ضروری ہوگا امت کے لیے اگر کوئی عالم یہ نہ مانے تو وہ حدیث اس کو دکھا دی دیئے جس میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب امام مادی نازل ہو تو برف کے پہاڑوں پر سے بھی گزر کے جانا پڑے تم اس تک پہنچو ایک ارشاد یہ ہے اس کی بیعت کرو دوسرا ارشاد یہ ہے اس کو میرا سلام پہنچاؤ یہ دونوں حدیثیں معلوم ہیں اب آپ بتائیے کہ جس کو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام مادی ظاہر ہو تو برف کے توتوں پر سے بھی گھتنوں کے بل جانا پڑے تم نے جا کر اس کی بیعت کر دی ہے کیا اس پر امان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ضروری ہے اور آپ سب آپ کا دل گوائی دے رہا ہے کہ ضروری ہے تو بتائیے قرآن کریم میں نبیوں کے سوا کسی پر امان لانا ضروری قرار دیا ہے؟ اللہ، رسول، ملائکہ، کتب، یوم آخرت اور نبی اس کے سوا کسی انسٹیٹوشن پر امان لانا ضروری قرار نہیں دیا اور امان مادی پر امان لانے کی ضرورت پر سارے علماء متفق ہیں تو کان کو آپ پیچھے سے پکڑنے ہیں یا دائیں طرف سے پکڑنے ہیں بات کہنے کی جرورت ہو یا نہ ہو یہ الگ مسائل ہیں تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو معلوم کریں کہ امان مادی کے متعلق آپ کا کیا عقید ہے؟ عقیدے کے لحاظ سے آپ اس میں نبوت مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں؟ شریعت کے لحاظ سے نہیں وہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ صوفی سے دی شریعت محمد مصطفیٰ کا تابع اور غلام صوفی سے دی حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تابع اور غلام یہ شرطیں آپ کے عقیدے میں ہمارے دونوں میں مشترک ہیں اس میں اعتراض ہی نہیں ہو سکتا لیکن امان مادی کے متعلق جو جز آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں وہ اجزاء نبوت ہیں اس کا مزید ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہو تو قرآن کریم میں نے ارز کیا تھا قرآن کریم میں لفظ امان مادی موجود ہے اور جو اہل قرآن کہتے ہیں کہ یہ استلعہ بات کی بنیوئی یہ ہم نہیں مانتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ان کے لئے افیکٹیو جواب ہے یہ قرآن کریم فرماتا ہے انبیاء کا ذکر کر کے ایک جگہ ہے یہ ایک جگہ سے زائد قرآن کریم فرماتا ہے انبیاء کے نام لے لے کر وَجَالْنَا هُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا یہ وہ سارے لوگ ہیں نو اور موسیٰ اور عیسیٰ اور عبراہیم یہ سارے نام دیکھے فرماتا ہے ان کے متعلق دو چیزیں ہم نے کی نمبر ایک جَالْنَا هُمْ آئِمَّةً آئِمَّةً امام کی جمع ہے امام کی جمع آئمہ ہے آئمہ اکرام کہتے ہیں اس طرح تو ایک خدا یہ وضاحت کی کہ نبیوں کو ہم امام بناتے ہیں دوسری وضاحت یہ فرمائی يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتے ہم سے پہلے ہدایت پاتے ہیں اور پھر ہدایت دیتے ہیں جو خود ہدایت دے اس کو کیا کہتے ہیں حادی عربی گریمر کا لفظ اسے واقف آدمی فارم سمجھ سکتا ہے قاتل جس طرح کہتے ہیں یہ اس میں فائل ہے اور جو ہدایت پائے پہلے کسی سے پھر چاری کرے اس پہ اس میں مفہول صادق آتا ہے اور اس کو مادی کہتے ہیں تو قرآن کریم نے نبیوں کی تعریف یہ فرمائی ایک جگہ کہ جتنے انبیاء تھے ان میں دو شکمیں پائی جاتی تھیں ایک وہ ایسے امام تھے جن کو ہم نے بنایا تھا لوگوں نے نہیں چنا تھا دوسرا یہ کہ وہ حادی نہیں تھے مادی تھے ہم سے ہدایت پا کر پھر لوگوں میں بات کرتے تھے ہماری ہدایت کے بغیر دیتے تھے تو یہ قرآنی اسطلاح ہے اور ایک جگہ نہیں تین جگہ قرآن کریم میں یہی آیت مختلف مومونوں میں نازل ہوئی اور ہمیشہ نبیوں کے متعلق آئی پس مسئلہ حل کرنا چاہیے فساد کو بے وجہ لمبا نہیں کرنا چاہیے اس بات پر ہم خدا تعالیٰ کے ہر مقدس نام کی قسم کھا کر یہ بیان دینے کیلئے تیار ہیں کہ حضرت امام مہدی کا جو مقام ہے اس سے ایک سوئی کے برابر بھی ہم میرزا صاحب کا مقام اوشہ نہیں سمجھتے اور ایک سوئی کے برابر بھی نیچہ نہیں سمجھتے یہ بحث ہم سے کر لیں کہ امام مہدی کا مقام کیا ہوگا ہمارے امام مہدی کا نہیں آپ کا امام آنے والا ہوگا ہے اس کا مقام تیار کر لیں اگر آپ تقوی سے تیار کریں گے تو اس کے سوا نتیجہ نکلتا ہی نہیں کہ امت ہی نبی ہوگا امام ہوگا خدا بنائے گا اس کے انکار کی اجازت نہیں ہوگی امت بس آج نہیں تو کل پھر ایسا امام آنا ہی آنا ہے اس کے سامنے کیا جواب دیں گے نہیں کہ آپ تو بھی خیال ہے کہ آج نہیں اگر دوسرا امام آنے والا ہے اگر آج نہیں آپ پھر آئے ہیں بلکہ صحیح اس میں تو لیکھیں لدیخہ کی بات نہیں ہے یہ طرزِ کلام ہے اردو زمان سے واقفیت کے نتیجے میں آپ لکنوی دوست بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کامل ادراز بات ہی نہیں بنتی جب ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں تو کل دوسرا آئے گا تو یہ ایک استدلال ہے یہ طرزِ کلام ہے قرآن کریم نے اس طرزِ کلام کو استعمال کیا اس لئے ایسی بات پر مزاق قرآن ہے نہیں چاہیے نہیں مزاق نہیں جو قرآن کریم نے بھی استعمال کیا آپ کی عالم ہیں اور بزرگ ہیں آپ سے پوچھنا یہ میرا فلسطہ اس کو کلیئر کرنا جزاک اللہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے آپ کی طرز سے یہ لگا تھا نہیں میں مزاق نہیں کر رہا میں مزاق نہیں کر رہا آپ عالم ہیں میں کچھ بھی نہیں آپ کی طرز آپ تو بڑے چلیق میرے معامل میرے معامل ہے اچھا کہ غلط بھی دور ہو گئی اللہ قرآن کریم بھی یہ طرز استعمال کرتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر یوں ہوگا تو کہہ دے ان سے کہ اگر خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین آسمان پھٹ جاتے یہ ہے نا قرآن کریم میں آیا تو کوئی کہے کہ اچھا پھر خدا کے سوا معبودوں کا امکان مانتا ہے خدا تعالیٰ ہرگز نہیں ترزہ استدلال ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر یہ تو ہوگی پھر اچھا یہاں لے بہت